ان کے لئے زوردارتا ہے خدا کا روم مجود ہے اور آپ نے خادم کی مدد کرتا ہے حسرت وقت زوردارتا ہیان خدا کے رسمیدہ کرام کے لئے خدا لکشن سکے اپنے آپ کو سلام ہم خدا کا شکر کرتا ہوں بڑے سے خوبصورت وقت کے لیے خدا کے بڑے وزن کے لیے آج کی خاص برکت کے لیے زندگی کے لیے تاندرستی کے لیے ہم خدا کا جتنا بھی شکر کریں سلنلی جو بھی کرام آج خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہمارے درمیان ہے ہم اس سے سیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیسے کام لینا چاہتا ہے ہم آج خدا کی رحمتوں پر دیان کریں گے خدا کی برکتوں پر دیان کریں گے خدا کے خلام پر دیان کریں گے خدا کے کلام پر دیان کریں گے کہ خدا ہم اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے غلام کے وسیلہ سے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کرنا ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو آج تک ہم خدا کی زمین پر مجود ہیں یہ خدا کی خاص رحمتیں ہیں ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے رومیو کے نام پلو سلسل کا اس کا بارہ باب اس کی پہلی دو آیات میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں جن پر ہم جیان کریں گے اور میں بھی سیکھوں گا اور آپ بھی اس میں سے سیکھیں گے اور ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت جلال دیں بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کا بندہ رومیو کے کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے اور یہ خط ایک ایسا خط ہے جہاں پر خدا کا بندہ انہیں نصیت کرتا ہے اگر اس کی جتنی بھی تفسیر کے ساتھ باتیں کی جائے ایک ایک لفظ پر تو خدا کی بھرتے ہم پر ناظر کیا لکھا ہے بس اے بھائیو کیا ہے بھائی جو جمع ہوتے ہیں کلیسیا کے بارے میں کہا جاتا ہے جب بھائیوں کا لفظ آتا ہے کلیسیا کے بارے میں کہا جاتا ہے عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے مجمع کے بارے میں کہا جاتا ہے اور خدا کی جو آواز سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کو مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے بھائیو کیا ہے میں خدا کی رحمتیں کیا لکھا ہے میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر کیا کرتا ہوں یاد دلا کر تم سے یعنی مجھے سے نہیں تم سب سے ارصول یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے التماز کیا کرتا ہوں معافی مانتا ہوں التماز کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ میں تم کے یاد التماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن کسی اور کے بدن نہیں کیا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں یہی تمہاری کیا ہے مکول عبادت ہے علیلویہ اب اگری آج میں کیا کہتا ہے دوسری آج میں اور اس جہاں کے کیا ہے اور اس جہاں پر ہم موجود ہیں جہاں پر ہم چلتے پھرتے ہیں جہاں پر ہم فکرے کر رہے ہیں اس جہاں کہ ہم کیا ہے ہم شکل نہ بڑھو بلکہ کیا ہے اکل کو نئی ہو جانے سے اپنی اس کی میری اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی لیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کیا ہے تجربے سے تجربے سے کیا کرنی ہے رومیو اس کا بھارہ باب اس کی پہلی دو آیتوں میں یہ باتیں کہیں گئی ہیں تو آپ سب پہلے ایک دفعہ کھڑے ہو پھر بیٹھ ہو ایک دفعہ کھڑے ہو جائے اب ہم دوارہ سے کیا میں یاد کروں گا خدا کی رحمتیں اپنیاں نہیں اپنی کوئی بھی نہیں خدا کی کیا ہے رحمتیں یاد دلا کر تم سے جا کرتا ہوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا دیاں یہ گیتہ خدا کی رحمتوں کی میں کتنی بھی شکر گزاری کروں یہ ایک بہت اچھا گیتہ اور بہت فہمس ہوا ہے خدا کی ساری رحمتیں قدیش شکر گزاری دیتا ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا بلکہ ہماری جب بھی شکر گزاری ہوتی ہے جس میں ہم فتح یا بھی کام یا بھی اور آگے بڑھتے ہیں ان کی یاد دہانی کرواتے ہیں اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائیوں کو یہ انسان کی کمزوری ہے لیکن خدا کا بندہ ارسول بڑی التماز کے ساتھ بڑی درخواست کے ساتھ کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلاتا ہوں کہ جو آج آپ کے پاس زندگی ہے جو آج آپ کے پاس کاربار ہے جو آج آپ کے پاس نوکری ہے اور اولاد ہے اور برکت ہے یہ یاد کرتے ہیں خدا کی عبادتی ہے اور ایسے ہی جب آپ یاد کر لیں گے آپ کی رحمتوں کو باتوں کو کاموں کو تو آپ کے اندر برائی پیدا نہیں ہوگی کیونکہ خدا کی جب رحمتیں یاد آتی ہیں نا تو خدا کیا کہتا ہے خروج میں اس نے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ جب لیڈنگ کر رہا تھا تو میں آپ کے ساتھ خوالہ کروایا تھا خروج اس کا تئیس بات اس کی پچیس ساتھ میں کیا لکھا ہے اور تم خداون کیا ہے تم خداون اپنے خدا کی کیا کرو تب وہ کیا کرے گا تیری روٹی اور پانی پر برکت نازل کرے گا جب ہم خدا کی عبادت طریقے کے ساتھ طریقے کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کے گھر میں آئیں گے تو تب ہی وہ ہماری روٹی پانی پر برکت نازل کرے گا ہمارے بیچ میں سے بلتے کیا ہے بیمار یوگوں بھی لانتوں کو بھی دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ جب ہم اس کی رحمتوں پر دھیان کرتے ہیں اس کی رحمت تو ہم قدرت کو دیکھے رہا تو ہم اس کے سامنے حاضر ہو کر کبھی بھی اس کے سامنے سر نہ اٹھائیں کیونکہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے اس نے کہا تھا اسمان ہو جائے تو اسمان ہو گیا تھا اس نے کہا تھا زمین ہو جائے تو زمین ہو گیا اور اگر آج اس نے کہا ہے شہزاد یہاں پر ہو جائے تو شہزاد ایک اور ہو جائے گا کیونکہ ایک دنیاوی شہزاد مر جائے گا اور وہانی شہزاد کھڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا دنیاوی چیزوں سے لگن نہیں رکھتا خدا دنیاوی چیزوں کو پسند نہیں کرتا خدا کہتا ہے کہ میری رحمتوں کو یاد کر لے آج میری رحمتیں جو تجھ پر ہے جو آج تیرے وسیلہ سے دنیا کھڑی ہے اس میں بیس باتیں ہیں اسی دو آیتوں میں سب سے پہلے کیا ہے رحمتیں یاد کر لانی ہے التماز کرنی ہے اور جب التماز کرتا ہے التماز کا مطلب آپ کو میں نے بتایا ہے اچھا لفظ ہے یہ بڑا اچھا لفظ اس نے نوٹ کیا ہے جب ہم بھی خات لکھتے ہیں کسی کو ہم بھی سوچ سمجھ گیا ہے تو اچھی اچھے لفظ ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل جب پچھلا زمانہ دیکھا جائے اگلا جو گزر گیا ہے مارا اس کو اگلا بھی کہا جاتا ہے پچھلا بھی کہا جاتا ہے جو کل گزر گیا ہے جو کل گزر گیا ہے جو آنے والا کل ہے دو کل ہے نا جو کل گزر گیا ہے نا اس میں جب انسان کے پاس محبت تھی نا جیسے بھائی نے تیرا باپ کی دو آجیں پڑھی ہیں کم سی تھی تے تے یاد کرائی خاتب پر اے یاد کرو تلیم کا سپرٹ ہوتا تھا سکول میں تو وہ اس پاہات کہتے تھے یہ والا ایک خاتب یاد کرنا ہے زبانی یاد کرنا ہے اگر میں آدھی اور فوشتوں کی اس والے بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں کھن کھنا کی جا ہوں ہم جب محبت نہیں رکھتے تو خدا کی رحمتوں کو ہم کون سی یاد رکھیں سب سے پہلی بات محبت ہے رحمتیں تو بہت دور ہیں جو ہمارے اوپر ہوتی رہتی ہیں اور انسان بھوکھا ہے اس کو جتنا بھی کچھ دیا جائے نا وہ اس کی کبھی بھی رحمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا کوئی شفاہ پا لینا اسی وقت تک وہ خدا کے گھر میں رہے گا خدا کے خادموں سے اعتماد کرے گا خدا کے خادموں کو گھر میں بلائے گا اور اس سے دعائے کرے گا جب بھی شفاہ پائے گا کون کہوں تے میں تو وہ بھول جاتا ہے کبھی بھی شکر گزاری نہیں کرتا کبھی بھی اس کی یاد نہیں کرتا جب پھر اس پر وہ ہی بنائیں وہ ہی مصیبتیں وہ ہی پریشانیاں آئیں گی تو پھر وہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب دوبارہ وہ آئیں گی پہلے وہ ایک تھی پھر لشکر کی شکل میں آپ کے اوپر حملہ کریں گی لشکر کا مطلب ہے کہ بہت زیانہ ہم نے کہا کہ خدا بندہ تو لشکراندہ خدا ہے چراسی ضبور میں پکانا تیرا جب ہم کہتے ہیں وہ لشکروں کا خدا ہے تو بدروہوں کا بھی ایک لشکر ہے بیواریوں کا بھی ایک لشکر ہے اور بری چیزوں کا بھی ایک لشکر ہے برائیوں کا بھی ایک لشکر ہے وہ آگتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے شیطان کو ایسے گرا دیا ہے وہ آپ کے پیچھے بربر کی شیر کی طرح دھارتا پھرتا ہے ڈونڈ رہا ہے کہ میں کس کو پھاڑ تھا ہوں جب آپ خدا کی رحمتوں کو یاد کریں گے خدا کی برکتوں کو یاد کریں گے آپ کے پیچھے جتنی مرضی بربر شیر آ جائے کبھی بھی گرا نہیں سکتا ہے آپ کے دعوت کو دیکھا تھا دعوت پر رہنٹی ہوئی تھا چنا گیا تھا ایسے نہیں دعوت ایسے نہیں کھڑا ہو گیا تھا جاتے جوریت کا مقابلہ کر لے گا وہ بڑی بلا تھی شیطان تھا دیو تھا بڑا آدمیوں کی شکل میں کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے خوٹکا ہوگا بڑا ہاتھویر میرے جڈہ دے ہوئی تھا میں نے نہ پتہ ہے کانچہ جہتھو ہاتھ آئینا کانچہ بندے میں آجی کھڑ رہتا ہوں اتنا بڑا جاتے دولیت تھا اور جب جاتے دولیت کو اس نے مارنا تھا وہ کیسے لئے گیا تھا خدا کی رحمتیں اس پر ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میں بیڑوں کو بچا سکتا ہوں میں خدا کے نام سے یہ کر سکتا ہوں یہ تو کیا چیز ہے میں تو اس کے لیے ایک لکڑی لے کر آتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کرام میں یہی حصہ سوٹی لے کر آتا ہے جاتا ہے تو میرے زندہ خدا کو للکارتا ہے کیا کہتا ہے یہی کہتا ہے کہ اندھا تو کی سمجھ کیا ہے میں نے کتا کہ میں نے لکڑی نہ نہ کھا لیں گا کہتا تو میرے آگے کوئی چیز نہیں ہے میں زندہ خدا کے نام سے ہوں جس پر جس نے مجھ پر اپنی رحمتیں کی ہوئی ہیں اور جب پہلا پتھر اس کا مارتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے نیچے گر جاتا ہے نیچے گر جاتا ہے اور اسی تلوار سے اس کا سر کار دیتا ہے جب خدا کی رحمتیں آپ پھر لیں گے خدا آپ کو دعوت جیسی پاور کے لئے گا خدا آپ کو دعوت جیسا استعمال کرے گا بے شک آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے کرمچی گناہ بھی ہمارے ہونا وہ دو دیتا ہے پرف کی مانتا ہے آپ کو شفا ملی ہے آپ کو نجات ملی ہے آپ کو ورکت ملی ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی عبادت خوشی کے ساتھ کس طرح کرنی ہے خوشی کے ساتھ سو زبور میں لکھاؤ آئیے رکھ پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے پچھلی رفع بھی پڑھا آیا تھا سو زبور ہے سو نمبر لیے نا جیسے ہمارے بچے کام جب ہوئے نا تو بھی مینک کے حساب سے سو نمبروں کے نا اہل زمین سب خدامت کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خدامت کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو اہمین یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا ہے اے اہل زمین کیا ہے سب مینکو نہیں سا آیا نو کیا ہے خودوچ میں نہیں ہی ہے چھوٹا بچہ ہی ہے کہیں ہر وہ سیکھئی ہے جوانا نو جوانجل بنستارا سولا سولا سو لہتک سٹانہ سہ دیوہت نو اوشی کر دے یا جی ڈاوہ کر دائیں گا سبی کرنا گے وہ آنے چھوٹا کرنا گے خدا جوانی مانتا ہے بڑا نہیں جب کبر میں پہ رہا ہوں گے تو اس وقت کیا حلیلویا پریزہ لڑ کلام لڑھ دے کلام لڑھ سننا کلام لڑھ سننا اس کو وہ کہتا ہے جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں وہ ہی مبارک ہے وہ ہی خدا کے پیارے ہیں آج ہمارے بچے ہمیں نصیت کرتے ہیں لیکن کل کو ان کو جب پتا چلے گا کہ وہ ہی وقت تھا جس میں ہمیں نصیت آنے چاہیے تھے اپنے بدن آگے ایک اور نفذ ہے اپنے بدن کسی اور کے بدن نہیں اپنے بدن کیا کرنے ہیں اپنے بدن کربانی کیا ہے پتہ کسی کو کربانی کربانی ہے کربانی ہے جڑی آرکا دے تجھے پیار مسیدیں دے بارد چالی کے دے تینیم کا یہ ان کے دنے اسی تشتماعی کربانی آدھتی ہاں جے ہاں جے دے انڈے کابل نہیں اونا دے لگو ہے تو دے انڈے لے لیکن کلام ان کا بھی کہتا ہے کہ ایسی کربانی خدا کو نہیں مسال دے لیکن ہمارا خداول آپ کے بدن کی کربانی چاہتا ہے آپ کے بدن کو چاہتا ہے آپ کے جو بدن ہے ایسی کربانی ہونے کے لیے نظر کر دو کیا کر دو نظر کر دو تباہ کر دو بربال کر دو کس کے لیے خدا کے لیے کسی اور کے لیے نہیں جب آپ ایسا کر دیں گے تو خدا تین بندوں کو کہاں سے بچایا تھا بڑی مشروع خدا میں سے انہوں نے بزن جلیا نہیں یہ کو کلام کہتا ہے کاردو 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 میں تیرے استجلا رہاں گا بزن ہے وہ پیڑا خدا نہیں وہ کہتا ہے میں سب کی خلاقت کسی کی نہیں چاہتا وہ شریر کی بھی خلاقت نہیں چاہتا حتیٰ کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کی بھی نہیں خلاقت چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے شریر کرتے ہیں کہیں کہتے ہیں موں سے ہی دل کا پتھا چلے گا کچھ بتایا دعویٰ کر کے مجھے بتایا دل میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے دل میں دل کو ظاہر کرنے کے لئے موں مٹھا ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے اور خدا کی تحیف بیان کرنے کے لئے ہونا چاہیے پھر کہیں گے واقعی موں نہ ہی چھنگا یا دل کا بھی چھنگا یہ ہے کنام ہم کہتے ہیں اُلٹا کیا نہیں ہے پیڑا موں نہیں پیڑا دل کا اور کئی بندہ ہے کسی نے دیکھا اور داکٹر جڑے میں ہونہ نے بھی کیا کوئی مٹھی جیدہ دل میں سائنس دانوں نے کیا ہے تمہاری یہ جو مٹھی ہے کس جیسا دل ہے ایک مٹھی کے برابر دل ہے اور کسی نے چلو سوینا دیکھیا لے وہ کھا رہا ہے لیکن ہم جتنے چلو ڈاکٹروں نے دیکھا ہوگا لیکن دیکھا بھی ہوگا تو اس میں گولتا گولتا نہیں دل پیڑا چنگا پتا تو نہیں موں تو ہی لگتا تمہارے کہاں سے لگنا ہے موں سے جو زبان سے اندر سے لفظ نکلتے ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں دل بولدہ نہیں کیا ہے اس لیے ہمیں پتا ہے کہ خدا ہماری غلاقت نہیں چاہتا وہ شریر کی موت نہیں چاہتا وہ تو جو اس کے خضور میں اس کی عباد محکول طریقے کے ساتھ طریقے چاہتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے بہت خکمت والا عقل والا دنائی والا اس کی نہیں عقل تھی لیکن اس نے مانگی تھی عقل خدا کی طرف سے تھی اور اس نے کہا دل سارے کو لا لا جائے کیا ہے اگر آپ کوئی لا جائے نہیں کر سکتا ہے تو اڈا دیلی چنگا سوچے گا تو اڈا دیلی برا سوچے گا تے وہ زبان بیان کرے گی جو دل سوچ در بیان کر دی اور جب ہم جماعت میں رکھتے ہیں کلام دل پر اترتا ہے اور وہی ہم قبول کرتے ہیں دوسرا کلام ہمارے اندر جتنا مرضی آئے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر کیا ہے خدا کی رحمتیں 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 جب ہوتی ہیں میں سب سے پہرے ایک بات آپ کی تھی کام سی آج کیا کرنی ہے خدا کی رحمتوں کو رحمت بلکہ میں سوچ بچاس رحمت تورتہ آلیس گھڑے دو تین دن لگ جائیں گے لکھنے میں اپنیا رحمتہ جنہی خدا کی طرف سے ہم پر ہوئی ہے لکھ نے میں ہم دو تین دن لگ جاتے ہیں لیکن خدا ایسا نہیں خدا تین دن ایک ایسا رحمت ہو تو آپ بتائیں آپ کے اوپر کون سی ایک رحمت ہو جی میں اپنے والے خود نہیں میرے پلے جی میں رکھوا رحمتہ والے پلے ہمیشہ زندگی دی دی ساڑھ لی جان دی سب سے زیادہ آپ کے پاس یہ آج جو آپ شردر آگئے جس سب سے بڑی رحمت جو نہیں آسکتے جو اینہ رکھتے ہیں نفرد رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں ان کے اوپر رہن تے نہیں وہ اپنی تریف کرنا جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں وہ اپنے آپ خاتم کو پڑھے نا اس کے پانچ باب کی چودہ ایسے اگر ہم پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کو ایک اور خوشی کی بات بتانا چاہتا جب خدا کہتا ہے اے بھائیو تصنیقیوں پانچ باب پہلا تصنیقیوں اس کا پانچ باب اس کی چودہ ایسے ہم پڑھیں گے اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیت کرتے ہیں کہ بے قائدہ چلنے والوں کو سمجھو اے بھائیو سمجھاؤ اے بھائیو کیا ہے ہم تمہیں نصیت نصیت کیا ہوتی ہے سمجھا نصیت سمجھا 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 بھائیو تیرے نصیت کرتا ہوں کہ بے قائدہ کہ جڑے جڑے سہینے چل چلنے والوں کو سمجھاؤ کیا کرو سمجھاؤ کینجی سمجھانا چھو انہاں دے پیاری بھائیو ایک دواری تے بھڑا آوے جنجی مرضی سمجھا 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 لوں نہیں دے فیر کیا کرو آگے کیا ہے کم بختوں کو کم ہنٹوں کو دان جو آوے آن یہ دو چار باتیں ہیں ان کو کم بختوں کو کیا کرنا ہنٹ ہمتوں کو کم ہمتوں کو کیا کرنا ہم نے خلاسہ دے خلاسہ دیں بچی بچیاں چھوٹے ہوں دیا سو جا میرے بچیاں یا بچی یہ بچی بڑا پیار کر دیا نے سو آنو تو بھی پیار کر دیا سبا اتھانو طبی پیار سب کے ساتھ کیا کرنی ہے تحمد سے پیشہ آگے باری پتر میں کیا لکھا ہے خبردار کوئی کسی سے بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پی رہو آپ پس میں بھی آپ پس میں بھی اور سب سے بھی ہر وقت خوش رہو یہاں پر خدا کہتا ہے نیکی کرنے دوسری نے بڈ دا رہتے رہتے کیونکہ خدا کی کیا ہوگی یہ رہنٹے ہو چکی ہیں اب ہم نمہ رکھتے ہیں کہ ہم نے خطرہ سے ہارے رہنٹے کے لیے نیکی کی ہوئی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھ جائیں نہیں سمجھ جائیں پیار کوئی سمجھ کے چھائی پھوڑی مطی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے دس بات میں دیکھیں اللہ میرے اسلام نے آئدہ بھی جب دس بات مکانیں گے اس کی چودہ سے پڑھوں گا اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنیں تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نے کلتے وقت اپنے باؤں کی گھر دھاڑ دیں آمین اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے یہ کرنے یہی پڑھا نا بھائی نے کلام سے پڑھا اور تمہاری باتیں نہ سنیں جو ہم باتیں کہتے ہیں ہماری تو نہیں ہیں کلام کی باتیں ہیں یعنی کلام کی باتیں نہ سنیں نہ سمجھے تو اس گھر میں یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے کیا کرنی ہے باؤں کی گھرد یعنی مٹی جڑی لگیوں تھوں جو تھوڑی کو کی لگی ہے نہیں لگی اگر لگی ہے تو گوئے تو نکل دیں پہلے دلیز چھاڑ نکل دوں پہلے نکل دوں پہلے نکل دوں نکل دوں نکل دوں پہلے نکل دوں پہلے نکل دوں پہلے نکل دوں اپنی طریف چاہتے ہیں جو اپنی طریف چاہتے ہیں وہ آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں اگر جو خدا کی طریف چاہتے ہیں وہ خدا کے لوگوں کو گھرنے نہیں وہ خدا کے لوگوں کو سنبھالیں گے ان کے ساتھ عبادت مقبول طریقے کے ساتھ کریں اپنی طرف سے نہیں کس کی طرف سے مقبول طریقے سے اگر وہ خدا کی رحمتوں کو یاد کرتے ہوں گے کیونکہ جب خدا کی رحمتیں ہمیں یاد آتی ہیں تو پھر ہم خوش رہیں گے اگلی آیت میں سکریہ بہت اچھی کہتا ہے بینار ناکہ کیا کرنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نئی یار جنہیں ہرے کناس کے دعا رہے ہیں میں کہتا ہوں ان کے لئے دعا کرنی ہے کیوں کرنی ہے تاکہ یہ دعا کرنی ہے کہ اگر ہم دلتے ہیں تو خدا اے نہیں کرنا کہ مہاں دیں یہ نہیں کہنا اے خداون اگر ہم دلتے ہیں جب تک ہم تیری زندوں کی زمین پر رہے ہیں ہمیں حضائیت کا عقل دے دنائی دے اس گلتی کو سمجھ لے گی اگر وہ گلت ہے تو ان کو بھی عقل دنائی اتا کرنی ہے تاکہ تیرے جو وعدے ہیں تُنہیں کہا ہے کہ اگر تم اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو گے تو ان کے سرپت آگ کے انگاروں کے دیر لگ جائیں گے اور خدا ہی بدلا بھی دیتا ہے کیونکہ خدا کی رحمتی ایسی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ خوشبار رکھتا ہے اور ہر ایک بات میں کیا کرنی ہے شکریہ کیونکہ مسیح یسو میں ہر ایک بات میں کیا کرنی ہے شکریہ بہزت ہو تپائے عزت باؤ تپائے نہ پاؤ تیری چیز ہم پچھنے بہزت ہو تپائے نہ پاؤ عزت خدا دی کیا کرنی ہے شکر بزاری اگر نہیں نہ ہوتی ہے کہنے سے نہیں ہوتی ہے تو خدا کے گھر میں آ کر کہیں کہ خدا مدھا تو مجود ہے میں تیرے ساتھ مل کر تیری شکر بزاری تیرے وہ نے میرے اوپر اپنا رحم کیا ہے وزر کیا ہے اور مجھے اٹھا کھڑا دیا ہے اب میں دکھ ہو یا سکھ ہو تیرے عبادت مکبول تریکیر کے ساتھ خوشی کے ساتھ ہوگا سوزبور میں ہم نے پڑھ دیا صرف آگے لکھاؤ ہے کامتے ہوئے کامتے ہوئے کامتے ہوئے کامتے ہوئے کامتے ہوئے خوف رکھیں پھر آپ اچھے دکھے کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھنے کے عداب سیکھ جائیں گے اس کے ساتھ اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی عبادت کریں گے اس کی تعریف کریں گے اس کے نام کو عزت چلا دیں گے جب آپ کے اندر خدا کی شکر بزاری ہو روح کو نہ بجھنے دیں جو آپ کے اندر ہو ہے اس کو نہ بجھنے دیں جو نبوکتوں کی خکارت نہ کریں سب باتوں کو ازماؤ جو اچھی ہوں اسے پکڑ رہو ہر قسم کی بدی سے کیا ہے بچے رہو اب جو بدی کرتے ہیں برا سوچتے ہیں برے ارادے رکھتے ہیں ان سے کیا ہے ہمیں بچنا ہے کیونکہ خدا مد ہمارا خدا ہمیں بچانے کی خدرت رکھتا ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں تب ہی وہ ہماری روٹی اور پانی پر کیا کرے گا ہمیں کیونکہ وہ کیا کرتا ہے ایک بات ہے اور پلسیوں کی کلیسیہ کو حق لکھتا ہے اس کا تیسرا بات اس کی بارمیات سے ذرا پڑھیں اس میں بھی آٹھ دس باتیں ہیں پس خدا کے برگزیدوں کی طرف جو پاک اور عزیز ہیں درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور علم اور تحمل کا لباس پہنے آمین اس میں ہمیں پانچ باتیں مل گئی ہیں درد مندی مہربانی فروتنی علم اور تحمل کا لباس پہنے پانچ چھے باتیں ہیں جب ہم خدا کے ساتھ برگزیدوں کی طرح یہاں برے لوگوں کی طرح نہیں لکھا کن کی طرح برگزیدہ ان کو کہا گیا جو پاک صاف ہیں جو انتے ایک لفظیں بڑا چھائی ہیں آرکھ ان کی آئی جانتا ہوئے جب کسی ایو بھی دکھانا بھی نا برائی بھی کمی پہ تو دو یہ لفظ اسمال پتا گیا پتا ہے تو کنہ کو دودھا تو لیا یہی کہتے ہیں پتا ہے تو کنہ کو دودھا دلہا ہوا ہے اور یہاں پر برگزیدوں کے لیے ہے کہ دودھ کے دلے ہوئے پاک صاف اور جب یہ دودھ کے دلے ہوئے پاک صاف لوگوں کی طرح ہم چلیں گے دردمندی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کیا ہو جائے گی سب سے پہلے دردمندی ہو جائے گی تو آپ سب کے لیے اچھا سوچیں گے چاہے آپ کا کوئی دشمن ہے چاہے آپ کا کوئی سجن ہے چاہے دوست ہے پجند لفظ ہو گئے دوست ہو گئے سنجابیرہ لفظ سجن کے لیے جنامی طرح جب آپ کہاں کوئی دوست ہے یا دشمن ہے آپ اس کے لیے دردمندی رکھیں گے اور مہربان ہو جائیں گے فروتن ہو جائیں گے علم آپ اندر ہو جائے تحمل کا آپ پہلے ہی مزارہ کر چکے ہیں تحمل کا لباظ پہلے آگے پڑھے دورا اگر کسی کو دوسرے کی اگر کسی کو دوسرے کی شکار ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداون نے تمہارے قصور معاف کیے بیسے ہی تم بھی کرو آمین آمین اب خداون نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں ہم امار رکھتے ہیں اس نے کس وصیغہ سے ہمارے قصور معاف کیے تھے اپنے بیٹے جیسے مسیح کے وصیغہ سے اپنے بیٹے پیارے خود آمین جیسے مسیح کو اس دنیا میں بیچا اس نے اپنا پا خون بھاقا دیا اس نے ہمارے قصور معاف کیے جب ہم اس کی نظر میں مقبول طریقے کے ساتھ چلیں گے عبادت کریں گے شکر گزاریاں کریں گے کسی کے لیے بغض نہیں رکھیں گے کسی کے لیے نفرت نہیں رکھیں گے بلکہ جو آپ کے لیے رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ کہتا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت اگر کسی کو کیا ہے دوسرے سے یعنی بائی کمال سے مجھوں کی شکایت شکایت ہو تو ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے برداشت جڑی نہیں آیا جو نہیں آیا پہتے میں پائے ادھا کرنا جب آجائے جانا کوئی پہلے نہیں یہ پہلے یہی بات میں ہوتی ہے برداشت کرنا جب آجائے جانا میں تو خدا ہمیں وہ شہر آتا کرے گا جو اس نے بادات دیا جس کو اس نے بیجا تاکہ جو مروسی گناہ آپ کے ساتھ چل رہا تھا جو آپ کو وہاں تک نہیں پنچا رہا تھا آپ کے قصور گناہ موافق کرنے کیلئے مروسی بیزتی کی جائے اس پاس سیاست ہو اور پھر آپ بچ گئے وہ بے گناہ ہو کر قصور وار ٹھہرایا گیا ہم تو قصور وار ہو کر بھی معافی نہیں پاسکتے لیکن اس وقت معافی پاسکتے ہیں جب ہم اس کے پیٹے اپنے پیارے خدا مجھے سنسی کی سنید کو دیکھتے ہیں اس کی رحمتوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کی مقبول طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو وہ اس کا خون دھنگ لیتا رہتا ہے اس کا خون اس کا کانٹوں کا تاج اس کے پاک مو پر تھوکا ہمارے لیے بیزتی ایسی بیزتی تو کسی کی نہیں ہوئی ہم ادھر کوئی گالے کر دیتے سیدھے خون ہی برداشت کر دے تو یہ تو تھوکنا بہت بڑی دانت بھی نہیں جاتی ہے یہ جو آسمان کی طرف ہم دیکھ کر تھوکتے ہیں نا ہم کہتے ہیں وہ ہے بہت آسمان تو وہ کس کے اوپر آتا ہے تو آسمان پر جاتا ہے اپنے اوپر آتا ہے اگر ہم وہ اپنا تھوک برداشت نہیں کرتے ہم نہیں کوشش کا تو پر تھوکنے کی اور خدا چھوکتے ہیں تو یہ سامنے کھڑے دوکا چھوکتے ہیں چھوکتے ہیں چھوکتے ہیں چھوکتے ہیں تو تو پھر بھی تھپڑتے ہیں اور داڑھی کو کیا کیا گیا تھا نوچے ہیں میں نے کھڑتے ہیں جب تلیم کھڑتے ہیں کہ کسی کے اندر بدھرو آجے ایک طریقہ بتایا تھا فاظرین کو پرین دی گئی تھی تو اس کے یہاں سے جو بالن ایسے پردوس بندے کے یا بندی کو بدرو تو آٹھے کو معافیہ منگی یاسو کا دے گی کیونکہ یاسو نے آتے دوسری پکڑے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے جہاں پر دماغ جب بھی کوئی چیز آپ کو پکڑے گی وہ آپ کے دماغ پر اصل کریں کہیں اور نہیں لنگڑیاں شنگڑیاں نہیں کر دی اور دماغ نو فیل کر دی ہے تو دماغ فیل ہو گئے تو آپ پہ تسی لنگڑیاں شنگڑیاں ہو گئے خدا کی رہمتوں کو بھول جائے گے اور اس کی رہمتیں جو گندی گندی چیزیں ہیں اُل پر آپ دھیان کرنا شروع کریں پدی کی طرف آپ پڑھنا شروع کریں خدا کی رہمتیں ہیں خلید صبر اور جو ہمیں ہمیشہ برکتوں سے مالا مال کر دیں گلتیوں میں دکھا ہوا ہے نا اس کی بارے میں گلتیوں چار باپ اس کی باعث سائد میں لکھا ہے مگر روح کا فعل کیا ہے محبت ہے خوشی ہے اتمنان ہے تحمل ہے مہربانی ہے نیکی ہے ایمانداری ہے فلم ہے پریزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت جنیعی کتابہ لہیاں گئی آگے کوئی شریعت محالف نہیں ہے کتابیں کس نے دکھی تھی آپ کو بتا ہے پانچ کتابیں شریعت تھی پہلی پانچ کتابیں شریعت جنیعی شریعت موسیٰ سے لکھوائی گئی ہے اتنا اگلنا دو ہی نہیں یہ پریز دمانی کتنی باتیں ہیں یہاں پر دس باتیں ہیں یا نو باتیں ہیں کہ رو کے پھل جو ہے رو دا پھل جو ہے رو ایک ہی ہمارے دل اس کا پھل کیا ہے محبت ہم کر سکتے ہیں محبت ہم تو اپنے ہم سا ہی کرتے ہیں ہم محبت کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے کریں جب ہم اپنے آپ سے محبت کریں گے جیسے بھائی نے دعا ہے جب ہم اپنے آپ سے پڑھیں گے محبت ہم دوسروں سے کرنی شروع کریں جدو اپنے آپ نے نہیں کرنی نا تو آپ نے آپ کو بہت نائس سمجھے اچھا سمجھے بہتر سمجھے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے چاہے آپ جتنا بھی آپ نے اندر آپ کوالٹی رکھتے ہیں نا یہ خدا کی بیوی برکت ہے یہ خدا کی رحمت ہے جب آپ اپنے آپ سے محبت کرنی شروع کریں گے نا جس طرح ہم خدا کے بیٹے یسو سے کرنا جان جائیں گے اپنی اولاد سے کرنی جان جائیں گے کوئی بھی اپنی بیوی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں محبت میں بڑی برکت ہے جب محبت آجے گی نا ایک مساج بھی بہت مشہور کیوئی تھی دولت مبھد ایک اورسی تین چیزیں تھی اور وہ تینوں دستک دیتی ہیں وہ تیسری ہے جس کو یاد ہے جو مجھے بتاؤ دنا ھ طولت ہے اس میں محبت تھی وہ تیسری مجھے یاد نہیں آرہی لیکن تینوں چیزیں تھی لیکن ان کی جو آئی تھی۔ جوگر میں آئی تھی۔ ان کی نوں بھی نمیوں کی جو گھر میں آئی تھی۔ ان نے کہا اس میں محبت نہیں بڑھا لیا اندر اکارر 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 اکار دولت بھی نہیں چاہیے دی خوشی بھی نہیں چاہیے دی مہ بچہ ہی دی جب محبت کو اس میں دعوت دی دولت بھی آگی تھا خوشی بھی آگی تو جب جب آپ محبت کرنا شروع کریں گے آپ پر پاس خوشی بھی آجائے گی دولت بھی آجائے گی یہ تینوں چیزیں تھی اور جیسے ہی ہم جانتے ہیں کہ جب ہم محبت سب سے پہلا روحہ پالی بھی خوشی آگے لکھی ہوئی ہے آجائے پھر جب محبت کرنا شروع کرتے گے آپ کو خوشی ملنا شروع کرتی ہے جب آپ خوش رہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں خوشی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں آتے ہیں کیونکہ آپ کے اندرہ محبت آدھے گی محبت کون ہے خدا کا بیٹا یسو مسیح اس نے کہا میں محبت ہوں کلام میں یہی دکھا ہے خدا محبت ہے اس نے پھر بھی کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا کیونکہ خدا خود ہی محبت ہے اور اس لئے یہ سمسیح کہتا ہے خدا محبت ہے میں محبت ہوں آپ بی بی جب خدا یہ سمسیح کی رہنے کے یاد کریں گے تو آپ کیا کریں گے آج سے ہمیں کیا کرنی ہے محبت تو کرو خوشی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اتمنان پیدائے گا برگتان آجین بیاں نو چیزاں وزن بیاں تو اس جہاں کے ہم شکل نہ بڑھو اگلی آئیت کی اس جہاں کے ہم شکل نہ بڑھو بلکہ کیا ہے نکل اکل کیا ہے نئی محبت ہے آپ پڑھی کیا کرو سنت بڑھ دیتے جاؤں خدا کی نیک نیت ایسے ہی رکھا ہے بارے 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 دوسری آئیت کی اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بڑھو بلکہ اکل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤں تاکہ خدا کی نیک اور پسندیتہ اب کیا ہے نیک اور پسندیتہ اور کامل مرضی اور کنا تجربہ تو ہم چاہیے لے کچھ لوگ کہتے ہیں اب ہی ہمیں اتنا تجربہ ہو جانا چاہیے جتنی ہماری عمرہ ڈبل ہونا چاہیے چلو دے دو دو گلاتے چمام ملچانے کلام کے اگر ہمارے اندر اتنا تجربہ ہو گیا کوئی دو گلاتے چھیاں ہاڈے اندر ہو جانا تو جربے سے ملوم کرو اب ہمیں تجربہ ہو رہا ہے اس جہاں کا کیونکہ کیونکہ اب ہم خدا کی مرضی کو سمجھ گئے خدا کے ارادے کو سمجھ گئے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر احمدیں اس لیے کی ہیں اس لیے اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے تابعہم مکول اچھا طریقہ جیسے پاسکو صاحب نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگلا جمعہ کونسا ہے پاک شراب شرابانی کا خدا کی میر میں شریک ہونے کا جو ہمیں اپنے آپ کو مکول طریقے کے ساتھ تیار ہو کر آنا ہے اپنی نجد کو صاف کرنا ہے اپنے ارادوں کو صاف کرنا ہے اپنے خدا کی میز پر آنا ہے خدا کے گھر میں آنا ہے اچھا لباس ہو پائدار لباس ہو خوشی کے ساتھ آئیں اتمنان پائیں اور تسلی پائیں اور دوسروں کے لیے برکتہ پائیس برکت مل رہی تو آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ کلام کرنسس میں کہتا ہے اگر خاند برا ہے وہ بیوی کے لیے دعا بیوی اس کے لیے دعا کرے اگر بیوی بری ہے تو خاند اس کے لیے دعا کرے عزید انا دیا چگلیہ کرنیے شروع کرنیے اوہ آئی 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 ہم ایسے ہی دوسروں سے ان کی بکویاں کرنی شروع کرتے ہیں لیکن کلام کہتا ہے بکویاں نہیں دعا کرنی شروع کر دو عبادت کرنی شروع کر تا کہ آپ کی دعا کے عبادت کے عصر سے آپ کا خاند جو برا ہے وہ آپ کا اچھا اگر بیوی بری ہے تو کیا ہے بیوی خاند کو یہ یکم یہ بیوی کلی نہیں خاند کو بھی خدا کی دعا کرے خدا کی عبادت کرے خدا سے خدا سے بکویاں برانیا شروع کر دیں مہا تین کہنا ای ای چنگی نہیں ہوں میں یہ پچھو بیکگراؤن پچھی سی آج یہ پسا لگ رہا نہیں یہ باتیں نہیں بلکہ ساتھی خدا کی طرف سے دیں کیا ہے خدا کی طرف سے اور وہ آپ کو ملا ہے تاکہ آپ خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنے ہوا کریں اور آپ خدا کی بیٹے یسن کو یاد کیا جائے اور اس کی صریف کو یاد کیا جائے اس کے پیغام کو یاد کیا جائے اور آپ کا درہنا بدلتا جائے آج ہم امان رکھتے ہیں جب ہم اس کی عبادت مکبول طریقے کے ساتھ خوشی کے ساتھ تحمل کے ساتھ مہربانی کے ساتھ امانداری کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا ون ہمارے کیا کرے گا روٹی پانی پان یہ خوشی کی بات ہے جب ہم خوشی کے ساتھ اس کے گھر میں تجربہ ہو گیا میں تجربے کے ساتھ اب یہ بات پہ سکتا ہوں جب آتے تھے فارمائٹی پوری کر آج پتا چلے گا جو خوشی کے ساتھ کانپ دے ہوئے خدا کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں وہ ہمیشہ سر فراز ہو گئے وقت یہ نہیں کہتا آج کم ہے تو کم ہی لوگ خدا کو پساتے مجیرٹی نہیں خدا کا راستہ سپڑا ہے اس راستے میں بہت کم لوگ نکلتے ہیں کہ پوچھا گیا ایک سوال اب کلام کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے ایک سوال پوچھا گیا تھا اونٹ کا سوئی کے علاقے میں سے یہ درہ ہے ایک مسال تھی خدا راست نے کیا کہا دولت مد خدا کی بادشے میں داتا نہیں ہو سکتا جب اس سے سوال دیا گیا تھا کہ اپنا سب کچھ مال جو تیرے پاس ہے بیش کے میرے پیچھ جائے وہ نہیں آسکتا تھا انہوں فکرہ حرہ کیا اور نہیں آندا اس لئے خدا نے کہ سوئی کے انلاقی میں سے اون پہ گزر جائنا آسان ہے دولت مد خدا کی بادشے لگا اب ہم ایمان پر دیکھیں ایک میں مثال سنی تھی ایک عورت دعا کرتی آئی نا تو اس نے ایک آیت سن کر آئی تھی آج ہی میں وہ پڑھ رہا سا مکتی کی انجل ایک آئیت سن کر آج تھی کہ اگر ایمان کے ساب دعا کی جائے تو جو پہاڑ ہے جو پہاڑ ہے یہ سڑک جائے جائے وہ آئی ہی وہ کار آپ نے بیٹھی وہ کار جلوان دی ہی ایک مٹی نا ٹیر لگ رہو دا ہی دلو دے 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 پہاڑ ہی پہاڑ ہی کہ آج میں ہی دعا رہا گی پہاڑ گی رہا نا مل تی پہاڑ جنہوں میں چال کے اندر اپنے دروازے دے آج جائے گا وہ آئی جو ایمان کے ساتھ رائی کردانے کی جتنا ایمان ہوگا سنہی جائے بھی ایمان رکھیں ایمان اور وہ جا کر عزمانے لگی دوا کرنے لگی کہ جو یہ مٹی کا گیر ہے نا وہ بڑا بڑا پاس یہ ہٹ جائے وہ نہیں ہٹ جائے میں نہیں بتا ہی پاس جائے چون بھو جب تیرے اندر پہنے ہی ایمان کی کمی ہے تو وہ پہاڑ جائے گا جب ہمارے اندر ایمان کی مسگوطی ہوگی تو بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائے گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب آپ ایمان کے ساتھ خوشی کے ساتھ خدا کی رحمتوں کو یاد کریں گے اور آپ بڑے سے بڑے پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہم دامد آج کی اس ترام پر بند کر نا شکر بزاری کریں گے کھڑے ہو جائیں گے گے گے